ویجے دیوز کی گولڈن جبلی سمارو ہمیرپور میں سولہ دسمبر کو ایتحاسے کا گاندی چوک پر آئیوجن کی جائے گی کارکرم کی دیکھرے کے لیے پانچ ٹیموں کا گٹھن کیا گیا ہے ہر ایک ٹیم کو اس کی جمعہ داری بھی ساپ دی گئی ہے تیاریوں کو لے کر شکروار کو بیٹھے کا آئیوجن کیا گیا ہمیرپور جلہ صحیح تا انی جلوں سے بھی پورو سینک تتھا ویر ناریاں کارکرم میں شامل ہوں گی سمارو کی تیاریوں کے مدد نظر کرنل ویدی چند لگوال کی اگوائی میں ویشیش بیٹھک آئیوجن کیا گیا بیٹھک میں کرنل چواشرما او آئی سی ای سی ایچس ہمیرپور کیپٹن سرندر سنگھ سوبیدار رام چندر چیتن لکھنپال سوریش کمار اونکار چند منجیت رانہ رنگیلا راو موجود رہے سولہ دسمبر کو سال انی سو اکتر کے یدھ کے ویجے دیوست کے روپ میں ہر ورش منایا جاتا ہے سولہ دسمبر دو ہزار اکیس کو یدھ کی ویجے کے پچاس ورش پورے ہو رہے ہیں اس آئیوجن کے سلسلے میں ہمارچل پردیش پورو سینک نگم کے پورو سی ایم ڈی کرنل شوری چکر ویجیتا ویدی چند لگوال کی ادھیشتہ میں ایک بیٹھک آئیوجن کیا گیا اس بیٹھک میں کارکرم کی روپ ریکھا بھی تیار کی گئی گولڈن جبلی سمہارو میں پینتیس کے لگ بگ شہیدوں کے پریجنوں اور ویر ناریوں کو سمہارو میں سمانت کیا جائے گا سمہارو میں مکہتیتی کے روپ میں سب ایریا پتھانکورٹ ڈپٹی جی او سی اکیس کے برگیڈیر سندیب شاردہ شامل ہوں گے اس کارکرم کی ادھیشتہ پورو منتری کرنل دھنی رام شانڈل کریں گے بیٹھک میں سمہارو کے پوری روپ ریکھا بھی تیار کی گئی اور بلوک سٹر پر جمعیداریاں سوپی گئی اس سمہارو کی شعبہ بڑھانے کے لیے دوگرہ بینڈ پتھانکورٹ کی ٹکڑی بھی شامل ہوگی آپ نے پہلے بھی ہمارے تین تاریخی میٹنگ کور کری تھی آج دس تاریخوں ہم نے ان کو فائنل ٹچیز دے رہے ہیں جو پروگرام سولہ تاریخوں کر رہے ہیں سولہ تاریخوں آپ کو معلوم ہے سولہ ڈیسمبر کو انیس سو کتر کی لڑائی کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں اور پورے بھارت برش میں اس انیس سو کتر لڑائی کا گولڈ جبلی منائی جاری ہے پورے بھارت برش میں آپ کو معلوم ہے کہ حمیر پر جلہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ایک سابسمنٹ کی ڈینسٹی ہے تو حمیر پر جلے میں ہیں تو حمیر پر جلے کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں چاہے آرمی کے ہوں نیوی کے ہوں ائر فورس کے ہوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ حمیر پر جلے کے جتنے بھی انیس سو کتر کی بیر ناریاں ہیں یا جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو سمانت کریں گے ان کو سمانت کرنے کے لئے ہم نے لگ لگ ٹیم میں بانٹی ہوئی ہیں جو ٹیم میں ابھی نام لے کے آگے ہی کون کون اویلیبل ہے کس کی پتنی اویلیبل ہے کس کا بھائی یا کس کا پریجن اویلبل ہے تاکہ ان کو سولہ تاریخ کو سمانت کیا جا سکے تقریباً تیس سے پیتیس بیر ناریاں ان کے پریجن ہم سمانت کریں گے سولہ تاریخ کو گاندی چوک میں گیارہ بجے اور تقریباً پورے حمیر پجلا یا باقی ہمہچل کے دوسرے جلوں سے بھی میری پورو سینک اور ان کے پریباروں سے بیلتی ہے کہ آپ سولہ تاریخ کو اس فنکشن میں بڑھ چرکر حصہ لیں اور سولہ تاریخ کو گیارہ بجے بھوٹا چوک پہ پہ پہنچیں بھوٹا چوک پہ ہمارا سکس ٹوگرہ کا بینڈ جو پندرہ تاریخ آ چکا ہوگا وہ بھوٹا چوک میں اکٹھا ہوگا اور ان کے ساتھ ایک سابس میں اور بینڈ کے ساتھ ہم سب مین بجار کی ہوتے ہوئے اور گاندی چوک تک آئیں گے بارہ بجے ہم گاندی چوک پہنچیں گے بارہ سے ایک بجے تک گاندی چوک میں بیر ناریوں کو سمانت کیا جائے گا اس کے بعد پندرہ بیس منٹ کا ادھر ہی بینڈ ڈسپلے ہوگا بینڈ ڈسپلے کے بعد ہم لوگ سبھی جتنے بھی اس فنکشن میں آئے ہیں بیر ناریاں اور دوسرے سینک بھائی ان کو ہم پریتی بھوچ کے لیے لے جائیں گے جس کا بندوبست بیٹی آفیس اونڈ ڈسپلے کی جو بلڈگ ہے اس کے پاس کی اگیا ہے بینڈ جو ہوا انٹیننس رہے گا ایک ٹیم تو ہماری ہے جو کھانا کا بندوبست کریں گے جس کے رو اور انچارج ہمارے لکھن پانچیں کھانے کے جمعباری کس کی ہے اور ان کے ساتھ اور دو تن فوجی دے دیئے گئے دوسری ٹیم ہے ہماری یہ جو کٹھا کر رہے ہیں نام بیدواؤں کے نام کٹھے کر رہے ہیں پورے امیرپ جلے کے اور دوسرے جلوں کے اس کے انچارج ہیں انکار جی جو ابھی اس کو کوڈنیٹ کر رہے ہیں ہر ایک بلوگ سے ہر ایک جلے سے نام دے رہے ہیں اور اس کے جو بیدواؤں کی لسٹ ہے اس کی تیاری کے لیے جی مواری ہے انکار کی تیسری ٹیم ہے ہماری جو گاندی چاوپ پہ میر فنکشن ہوگا اس میر فنکشن میں جو ہیں وہ ہمارے سوریش جی یہاں پر ہیں اور سوریش جی جو ہیں یہ گاندی چاوپ میں جو سیڈنگ ایلینجمنٹ ہوگا یا جو بین ڈسپلی ہوگا اس کی جیمع باری سوریش جی کی ہے اور اگلی ٹیم جو ہماری ہے وہ ہے پرسیشن واری پرسیشن کے انچارد ہوں گے ہمارے سویدار رام چلت جو پرسیشن ہمارا چلے گا بھوٹا چاوپ سے گاندی چاوپ تک اس کی جیمع باری یا اور اور کوڈیوشن ہوگا وہ سوریدار رام چلت کا ہوا تو تقریبا پانچ دن میں ہماری جیمع کام کر رہی ہیں اس سوشن میں پورے ہمیر پر بارسیوں سے خاص کر فوجیوں سے گزارش ہے کہ آپ سورہ داری کو گیارہ بجے بھاری سنکھیا میں ہمیر پر بھوٹا چاوپ میں گیارہ بجے پہنچیں اور اس فنکشن کو سپل بنائیں تھنکی